اما بادو فا ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم و شر العمور محدثاتها و کل محدثت بدا و کل بدعت زلالہ زلحجہ اسلامی کلنڈر کا آخری مہینہ ہے اور اس کا پہلا عشرہ انتہائی بابرکت اور بافذیلت ہے صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عشرہ زلحجہ کے پہلے یہ جو دس دن ہیں ان میں کیے جانے والے آمال دیگر مہینوں میں یا دنوں میں کیے جانے والے آمال سے بدرجہ برتری اور فوقیت رکھتے ہیں صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کیا دیگر دنوں کا جو جہاد ہے وہ بھی ان دنوں کے عمال صالحہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا آپ نے فرمایا جہاد بھی نہیں کر سکتا ہاں کو ایسا انسان جو اپنے جان و مال کے ساتھ راہ مولا نکلے اور اپنی جان اور مال کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے تو اس کا عمل فضیلت رکھتا ہے سن نبی دعوت میں حسن سرند کے ساتھ نو روزے بھی ثابت ہیں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے اور وہ سنت کے جذبہ سے سرشار ہو کر یہ نو روزے رکھے تو کیا بات ہے نو روزے نہیں رکھ سکتے تو نوز الحجہ کو روزہ رکھیں جس کو یوم عرفہ کا روزہ کہتے ہیں بعض تکفیری ذہن لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس وقت حج پڑا جا رہا ہوتا ہے یعنی جس دن اس دن کو آپ نے روزہ رکھنا ہے اس طرح لوگوں کو وہ ایک پریشانی میں واقع کر دیتے ہیں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یوم عرفہ کا جو روزہ ہے اس کی یہ یہ فضیلت ہے تب عرفہ میں آپ تھے اور نوز الحجہ کا وہ تھی اس موقع اور اس وقت کی مناسبت سے آپ نے اسے یوم عرفہ کا روزہ قرار دیا تو واقعی یوم عرفہ کا ہی روزہ ہے حقیقت میں یہ نوز الحجہ کو روزہ رکھنا ہوگا بس وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ سعودی عربیہ میں جب یوم عرفہ طلوع ہوتا ہے دنیا میں کتنے ایسے ممالکہ ہیں وہاں ساتھی رات طلوع ہوتی ہے اب رات کا روزہ تو نہیں ہے نا شریعت نے ان کو رات کے روزے کا مکلف تو نہیں ٹھرایا اور ویسی بھی عام سعودی عربیہ کے ساتھ جس طرح ہماری نماز نہیں چل سکتی روزہ بھی نہیں چل سکتا ہم دو گھنٹے آگے ہیں ان سے ہمارا دن پہلے طلوع ہوتا ہے ان کا بعد میں ہوتا ہے ابھی یوم عرفہ ختم نہیں ہوگا تو ہماری شام پڑ جائے گی اور ادھر سہری ہوگی یوم عرفہ کو تو ہمارا دوپیر آٹھ نو بجے کا ٹائم ہوگا بارال نوز الحجہ کو روزہ رکھیں دسویں کو عید ہو جائے گی بڑے احتمام کے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی اس پر تیار کریں بیوی بچوں کو اور خود بھی الحمدللہ یہ چیز تو دیکھنے میں بھی آتی ہے کہ خاص دنوں یا مہینوں کے جو خاص عمال ہیں الحمدللہ ان میں آئل حدیث پیش پیش رہتے ہیں وہ سنتوں کو حرض جہاں بناتے ہیں اور سنتوں کا عالم اٹھائے رہتے ہیں اس روزے کی جو فضیلت ہے وہ بھی آپ سن لیں کہ سعی مسلم میں ابو قطادہ انساری بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کا جو روزہ ہے اس پر جو عجر اور ثواب ہے وہ کیا ہے کہ گزشتہ ایک سال اور اندہ ایک سال کے گناہوں کی معافی ہے گزشتہ جو انسان نے صغیرہ گناہ کیے ہیں صغیرہ کے اندر جو کبیرہ کیے ہیں وہ بھی معاف ہیں ابھی گناہ نہیں کیے اللہ تعالیٰ ابھی وہ ان گناہوں کا فائل انسان نہیں بنتا پہلے ہی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں تو کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ عمال کے اس کا احتمام کریں یہ فضیلت کے دن ہیں بکسرت ان میں ذکر اذکار بھی کریں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بعض صحابہ سے ثابت ہے وہ بزار میں چلے جاتے ہیں وہاں تکمیرات پکارتے تھیں اللہ کی بڑھائی اس کی تعظیم اس کی تسبیح اس کی تحلیل اور اس کی تحمید کے کلمات جو بھی آپ کو اچھے لگتے ہیں وہ اللہ کی تعریف کرتے رہ جائیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کو احب الکلام الاللہ قرار دیا گیا ہے اللہ کو سب سے زیادہ معبوب کلمات یہ ہیں اور ان کلمات کے ساتھ اللہ کے فرشتے اللہ کی تعریف کرتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمات پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ یہ وظیفہ کریں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ کے بڑھائی کے یہ کلمات بکاریں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ تعریف کریں سبحان اللہ و بحمدہ اور بقصرت اللہ کی راہ میں خرش بھی کریں جتنا کر سکتے ہیں حد تل مقدور بقدر استطاعت صدقہ کریں صبح کو بھی کریں دوپیر کو بھی کریں اور شام کو بھی کریں عمال صالحہ کمائیں نوافل پڑھ لیں اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ان دنوں میں جو عمال صالح ہیں اللہ کے ہاں بڑی حیثیت رکھتے ہیں زہرِ انعمال کو کمانے والے بھی اللہ کے ہاں بحیثیت بن جائیں گے اللہ سے توفیق مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم کما حقو ہو اس کے احکامات کی بجاوری کر سکیں اور اس کے رضا رحمت والے کام بجا لا سکیں اور اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی خشیت اور محبت پیدا کر دے ہم جیئے تو اپنے اللہ کی محبت پر جیئے اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ گناہوں سے بچنا ہمارے لئے آسان کر دے اور نیکیاں کرنا ہمارے لئے آسان فرما دے اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہم کمزور ہیں ہم ناتواں ہیں ہم سے غلطیاں اور گناہ ہو جاتے ہیں میرے مولا تو ہمیں معاف کر دے چھوٹے نہ گناہ مجھ سے چھوڑا نہ کرم اس نے بندہ ہو تو ایسا ہو مولا ہو تو ایسا ہو چھوٹے نہ گناہ مجھ سے چھوڑا نہ کرم اس نے بندہ ہو تو ایسا ہو مولا ہو تو ایسا ہو اے میرے مولا تو ہم پر مہربان ہو جا میرے بھائیوں میرے بزرگوں یہ تو دس دن ہے ان کی بڑی فضیلت ہے قرآن میں بھی اور صحابہ کے آثار میں بھی اور حدیث میں بھی دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے بنیادی شروط میں سے ایک شر وہ اتباع سنت ہے سنت کا اتباع سنت کی معافقت میں جو عمل ہے وہی اللہ کے ہاں مقبول ہے یعنی صحیح لقیدہ ہو انسان مشرق نہ ہو کافر نہ ہو بدعاتی نہ ہو اور متبع سنت ہو اور وہ عمل خالص اللہ کے لیے کمائے تو بڑی حیثیت رکھتا اللہ کے ہاں قربانی آنے والی آگے ایام قربانی کے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے خوبصورت فربا جانور خریدتے ہیں زبا کرتے ہیں لیکن جانور خریدتے وقت جو قربانی کے حکام و مسائل ہیں ان کو مد نظر نہیں رکھتے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں بعض لوگ جن پہ نفس کی شرارت غالب آ جاتی ہے وہ نفس کی پیروی میں اللہ کے دین کی مقابلے میں دین گھڑتے ہیں شریعت کے حکام و مسائل کی مقابلے میں حکام و مسائل رائج کرتے ہیں لوگوں میں یعنی بقاعدہ سے ایک دین وضع کیا اور لوگوں میں اس کو عام کر دیا سنت بلکل غائب ہو گئی ہے لوگوں کو نظر بھی نہیں آتی ہے دین نہیں نظر آتا الحمدللہ یہ حدیث کا دور ہے لوگوں کا ایک علمی رجحان بھی بن گیا ہے پہلے ایک وقت تھا جہالت کا راج تھا یہاں برسگیر پاکو ہند میں بہت جہالت کی باتیں یہاں رائے تھیں چونکہ یہاں ہندو بھی رہے انگریز بھی رہے ان کی تہذیب ان کی ثقافت ان کا رین سین ان کا تہذیب و تمدن ہماری زندگی کا وہ حصہ بن گئے اور بے خبری میں دانست اور غیر دانستہ طور پر انسانوں نے ان کی پیروی کی ہمارے اپنے گاؤں میں ایسے ہوتا تھا کہ لوگ عید کا چاند دیکھتے کہ سامنے عید کا چاند نظر آ رہا ہے دیکھ لیا بہت سارے لوگوں نے کہا ہم نے چاند دیکھا ہے میں نے بھی دیکھا اس نے دیکھا اس نے دیکھا لوگ باتیں کرتے ہیں عید کا چاند نظر آ گیا عید نہیں کرتے تھے ایک خانقہ تھی کہہ سکتے ہیں بیس پچیس کلومیٹر کے فاصلے پر چاند لوگ وہاں جاتے وہاں جو خانقہ کا مجابر ہوتا اسے اجازت لیتے اجازت ہوتا ہم کل عید کر لیں یعنی اس کو کہتے تھے ازن پھر وہ لوگ واپس آ کر گاؤں میں یہ ڈنڈورہ پیٹتے ہیں کہ ازن مل گیا ہے عید کر سکتے ہیں اب یہ کیا طریقہ آپ غور کریں اس طرح کی چیزیں بھی تھی اور ایک وقت یہاں ایسا بھی آیا ہے اگر کوئی جانور زبا کرتا اور اختلاف پڑتا کہ یہ شریعت طریقہ کے مطابق زبا ہوا یہ نہیں ہوا تو کوئی قریب قریب عالم نہیں ملتا تھا کہ جس سے یہ مسئلہ معلوم کر لیے جائے پوچھ لیے جائے کہ جانور یہ حلال ہے یہ حرام ہے لوگ جاتے دور افتاد علاقہ میں کوئی عالم ہوتا اسے پوچھتے واپس آتے تو وہ بکری جو مضبو جو جانور ہوتا وہ گل سڑ چکا ہوتا ناکارہ ہو چکا ہوتا انسانوں کے کام کا نہیں رہتا اب تو الحمدللہ دنیا ایک گلوبل ویلج بان چکی ہے آپ گھر بیٹھے پوری دنیا کے علماء سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں مسائل بھی پوچھ سکتے ہیں الحمدللہ ہر طرف علمی علم نظر آتا ہے اور زمین نے علم اگل دیا ہے الحمدللہ میرے بھائیوں میرے بزرگوں جو بھی عبادت کرنی ہے قربانی بھی تو عبادت ہے نا حقیقہ بھی عبادت ہے حادی جو حاجی وہاں منا میں جانور زبا کرتے ہیں وہ بھی تو عبادت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق کرنی ہے اباؤ اجداد کے طریقہ کے مطابق نہیں کرتے حسب و نا حسب و نا و جدن علیہ آبانا یہ کافروں کے مقولے اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں ہمیں اباؤ اجداد کا طریقہ ہی کافی ہے وَإِنَّا عَلَىٰ آسَارِ مُحْتَدُونَ ہم باپ دادا کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہمیں فیدہ ہوگا اور ہدایت پائیں گے ہمارے باپ دادا تو غلط نہیں تھے نا کیا میرے باپ کا کیدہ غلط تھا میرے بھائی کا میرے خاندان والوں کا کیدہ غلط تھا اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں اللہ تعالی کیا فرماتا ہے حَاظَيَوْمُ يَنْفَوْ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لوگو یہ قیامت کا دن ہے یہاں سچائی کام آئے گی جھوٹ نہیں چلے گا یہاں توحید کام آئے گی شرک نہیں چلے گا یہاں رسالت کی بات ہوگی یہاں سنت کی بات ہوگی بدت کی بات نہیں ہوگی یہاں حق چلے گا باطل نہیں چل سکتا اللہ فیصلہ کریں گے روزِ قیامت توحید والوں کا عمل قبول ہوگا سنت کے اتباع والوں کا عمل قبول ہوگا جو سنت کے مخالفت میں عمل کرتے ہیں ان کا عمل قبول نہیں ہے عبادت اللہ کی کرنی ہے تو طریقہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار کریں عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اللہ کے ہاں عمل کی زخامت اور اس کی بڑھائی کی نہیں یہ بات بندے کی دل کی بات ہے اور سنت کے اتباع کی بات ہے اور ایمان کی بات ہے تو ضروری ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں کوئی بھی عبادت ہو اس کا طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں یہ ضروری ہے پہلے علم آسل کریں پھر عمل کریں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے پہلے عمل ہو جاتا ہے بعد میں لوگ مسائل پوچھتے رہتے ہیں کہ میں نے تو یہ کام کر دیا ہے اس کا کیا حل ہے جی اب اس کا کیا بنے گا عصر کی بات ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب العلم کے اندر اپنی صحیح بخاری کے اندر ایک باب قیم کیا ہے العلم قبل العمل بھئی عمل سے پہلے علم کو حاصل کرو جان لو معلوم کر لو فَسَلُوا عَلَى ذِكْرِيُنْ قُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر نہیں علم تو علم والوں سے پوچھ لو میں یہ کام کرنے لگا ہوں شریعت مجھے کیا کہتی ہے اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے اس میں تو اپنے میں ایک احتیاط پیدا کرے دین اسلام حضم و احتیاط والوں کا نام ہے یہ نہیں ہے کہ جن میں بے احتیاطی ہے ان کا دین سے کیا تعلق ہے اللہ کی وحی کی پیروی کرنی ہے پیروی کرنی ہے اللہ کی وحی کی پیروی کرنی ہے دوسری بات جو انتہائی مہم ہے ہم لوگ سست اور قاہل ہیں عملی حالہ جو ہے ہماری کمزور ہے ہمارے اندر وہ مستعدی نہیں ہے زندگی کی کوئی روٹین نہیں ہے بوڑے ہوں تب جوان ہوں تب بچے ہوں تب کوئی زندگی نہیں ہے خاص آپ دیکھیں ہم جنت میں جانے کے متمنی ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے یہی تمنا ہے نا سب کی مگر جنت تک پہنچنے کا جو راستہ ہے ہم اس راستے کو آسان سمجھتے ہیں یہ ایسا کیوں ہے ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے یا مخنص العزم یعنی اس کا ترجمہ کیا کریں جی آپ دیکھتے نہیں ہیں جنت میں جانے کی متمنی ہیں آدم علیہ السلام کے حوال نہیں پڑتے آدم علیہ السلام کو مسئبت آئی ہے نا جی اور ان کو توبہ کا ذکر قرآن نے جو ذکر کیا ہے نو علیہ السلام کی زندگی کا مشاہدہ نہیں کرتے قرآن مقدس پہ پڑھے کن حالات سے دیوچار ہو گئے کرتے کراتے ابراہیم علیہ السلام دیکھیں آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا اسمائیل زبی گردن پر چھوری چلانے کے لئے ابراہیم علیہ السلام تیار ہیں محمد الرسول علیہ السلام پر مسئب کے پہاڑ گرے یہ جنت کا راستہ ہے کٹھن راستہ ہے آزمیشوں والا راستہ ہے اس میں علام ہیں مسائب ہیں پریشانی ہیں کئی ناغواریاں اور چپنے ہیں اس راستے میں اس راستے چل کر تب جنت میں جانا ہے ہم چھوٹی سی آزمیش پر نہیں پورے اتر سکتے ہمارے اللہ کہتے ہیں نا جانور زبا کرو قربانی کے حوالے سے کتنے لوگ ہیں کم لوگ ہیں جو قربانی کرتے ہیں اللہ نے ایک جانور مانگا ہے نا آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ یہ قربانی ایک عجیب عمل ہے کیسے کہ مقصوص عمر کا جانور مقصوص دنوں میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ زبا کر دو میرے لئے میں تم سے راضی ہو جاؤں گا سو باتیں کرتے ہیں جی اچھا جی میں تجی غریب ہوں اور بھئی دین غریبی تو اپناتے ہیں امیر کہاں دین پر عمل کرتے ہیں اچھا جی ہم پر قرض ہے جی کہ ہم قربانی کر سکتے ہیں بھئی مقروض آدمی اگر قربانی کرے گا اللہ سے امید کی جاستی اللہ اس کو دورہ جر دیں گے اور ساتھ ساتھ اس کا قرض بھی ادا ہو جائے گا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا نیکی تو ہمارا دفاع کرتی ہے یعنی کتنے کمزور لوگ ہوتے ہیں مالی اعتبار سے جب ایک جذبہ سادکہ ان کے دل میں انگڑائی لیتا ہے اللہ کی راہ میں وہ خرج کرتے ہیں اللہ کی رضا رحمت والے کام کرتے ہیں اللہ کی مدد کو آپ نے یہاں کو سامنے اترتے دیکھتے ہیں آپ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں مشاہدہ ہو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو غریب تھے آپ نے پوری زندگی زکاة ہی نہیں دی کیونکہ آپ نساب زکاة کو پہنچے ہی نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ دن کہ آپ کے گھر میں چولا کئی کئی دن تک نہیں جلتا تھا کئی کئی دن تک چولا نہیں جلتا تھا اور تبرانی کے اندر ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میمان آئے تو پوچھا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے تو پتہ چلا کچھ بھی نہیں ہے آپ جہزہ لیں میرے اور آپ کے گھر میں میمان آجائیں اور ہمارے گھر میں کچھ نہ ہو ہمارے دل پہ کیا گزرے گی وہاں ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اللہم اینیہ سالوکا من فضلکا ورحمتکا فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا عَانْتَهُكَ مَا قَالَ اللہ تیرے در پہ ایک سوالی آیا ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کی گھر میں کچھ نہیں اس کے میمان آئے ہیں اور تو اسے سوال کرتا ہے تو اسے تیری رحمت مانگتا ہے تیرا فضل مانگتا ہے کیسا پیارا اعداء اللہم اینیہ سالوکاو مِن فضلکا ورحمتکا فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُمَا إِلَّا عَانْتَ اللہ یہ فضل ورحمت کا مالک بھی تُو ہے رسول کریف صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے دعا کی اجابت فرما اتنے میں ایک صحابی بکری کا بھونو کا گوش لے آئے اللہ کے نبی آپ اس کو قبول فرما لے آپ نے اپنے میمانوں کو پیش کیا فرمایا یہ تو میرے اللہ کا فضل ہے وَنَحْنُ نَنْتَرُ الرَّحْمَةُ ہم منتظر ہیں کہ اللہ کی رحمت بھی مار لی اترے گی میرے بھائیو حالات بہتر کرنے ہیں اگر تو نیکی اور تقوی کے ساتھ پرہزگاری کے ساتھ کریں ایمان کے بلبوتے پر آپ نے حالات کو بہتر کریں مَنْ عَمِلَ صَالِحَمْ مِنْ ذَكْرِنَ عُنْسَ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُقِيَنُّ هَيَاتًا تَيِّبًا جو عمل صالح کماتا ہے عمل صالح ایمان کی حالت میں اللہ کے لئے عمل کرتا ہے سنت کے مطابق عمل کرتا ہے مرد ہو یا عورت ہو وہ مومن ایمان کی حالت میں عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُقِيَنُّ هَيَاتًا تَيِّبًا اللہ تعالیٰ اس کو دل کا تمانیت نصیب کر دیتے ہیں اس کے وجود کو اللہ تعالیٰ خوشیہ نصیب کرتے ہیں اس کو پاکیزہ رزق نصیب فرماتے ہیں اور اس کو وسیع رزق عطا فرماتے ہیں اس کی زندگی کو بہار بنا دیتے ہیں حیاتًا تَيِّبًا پاکیزہ بہترین زندگی جس میں کوئی رنج غمگ نہیں ہے جس میں کوئی تنگی ترشی نہیں ہے بے قدرِ کفائت رزق اللہ تعالیٰ پھر آپ نے بندے کو دے دیتے ہیں کہ اس کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں اور باعزت طریقے سے سفید پوشی جو زندگی بسر کرتا ہے جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ تعالیٰ مسائب سے پریشانیوں سے نکلنے کے اس کے لئے یہ راستے بنا دیتے ہیں اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا میرے اللہ کی مدد یہاں سے آ جائے گی وہاں سے آ جائے گی گمان بھی بھی نہیں ہوتا اللہ کی مدد اس کے لئے اتر آتی ہے وَيَرْزُكُ مِنْحَيْسُ لَا يَخْتَسِبُ اللہ رزق وہاں سے دیتا ہے وہاں اس کے وہاں وہ گمان بھی نہیں ہوتا مجھے یہاں سے رزق مل جائے گا اور یہاں رکھا ریکار بات عرض کیت ہوں اللہ نے ہر آسانی اور ہر خیر زمین پر اتار دی ہے اگر مجھے اور آپ کو نظر نہ آئے تو ایک الگ بات ہے ہم اس کو حاصل نہ کر پائیں تو ایک الگ بات ہے لیکن اللہ نے اپنا فضل زمین پر اتار دیا اپنے بندوں کے لئے آپ دیکھنا یہ ہے کہ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ بڑھتے کون ہیں رغبت کون رکھتے ہیں نیکیوں میں عمال صالح میں اللہ کا فضل ان کے لئے اترے گا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلَّهُ مِنْ عَمَرْهِ يُسْرَا یہ اللہ کے قوانینِ قرآن پڑھے آپ اللہ آسانیہ فرماتے ہیں اپنے بندوں کے لئے تقوی کی بنیاد پر اخلاص کی بنیاد پر ایمان اور نیکی اور عمال صالح کی بنیاد پر ذرہ سی پریشانی آئے ذرہ سی تکلیف پہنچے تنگی آ جائے فوراں اپنے اللہ کے لئے رجوع کرے اور عمل صالح کمانا شروع کر دیں میں تو یہاں تک کہتا اور کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ مسواق کرنا شروع کر دیں تنگی آ گئی یہ جی مسواق کرنا شروع کر دیں بیٹھے بیٹھے مَتْرَتُ لِلْفَمْ مَرْوَابْ مَرْضَاتُ لِلْرَبْ رسولی قریصر برمیہ یہ مسواق جو ہے یہ مو کی صفائی اور طہارت اور اللہ کی رضا خوشنودی کا باعث ہے تھوڑی بات ہے ایک بندہ سنت پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ کی مدد آئے گی کی نہیں آئے گی استغفار کرنا شروع کر دیں ذکر کرنا شروع کر دیں اللہ کی تعریف کرنا شروع کر دیں تھوڑا بوجھ ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرج کر دیں اللہ کی مدد آئے گی یہ حالات ہمارے خود پروردہ ہیں آج مسلمانوں کی یہ جو حالت ہے آپ دیکھتے نہیں ہیں میں نے بتایا کہ اللہ کا فضل زمین پر اتر چکا ہے بس اللہ نے اپنے بندوں کے لئے جو خیر اتاری وہ اتر چکی ہے اس کی حصول کے لئے یہ کون آگے بڑھتا ہے لوگ کوششیں صبح سے لے کر شام تک شام سے لے کر صبح تک کام کرتے ہیں ان کی پوری نہیں پڑتی دل تنگ ہیں پریشان ہیں ان کو راتوں کے نید بھی نہیں آتی دن کو سکون بھی نہیں ملتا صحت کو روگ لگ گئے ہیں ڈپریشن کا شکار ہے پتنی کتنی بیماریوں کو انہیں سینے سے لگا رکھائیں میرے بھائیوں میرے بزرگوں کو حل ہے حل کیا ہے اللہ کی رضا کے کام کرے بس یہ میں آپ نے آپ کو آپ بھائیوں بزرگوں کو وسیعت کر رہا ہوں یہ مشکلات ہم نے خود پیدا اپنے لئے کر دی ہیں کتنے مسلمان ہیں آپ بتائیں جو نماز پڑھتے ہیں بھلا کوئی مسلمان ہو اور نماز چھوڑ دے یہ کوئی تصور ہوتا ہے رسولی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہتہ امام مالک میں ہے دیکھا ایک صحابی کونے میں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے سلام پیرا نماز فجر سے برمائے آپ مسلمان نہیں ہیں جی میں مسلمان ہوں مسلمان ہوں تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز کونی پڑھی جواب دو یعنی ایک اسلام کا رکن ہے فریضہ اس کو ضائع کر رہے ہیں کہتا ہے جی کاروبار نہیں ٹھیک ہے کوئی دعا کریں ہمارے مولویوں ازراج انہیں بھی خرابی واقع کر رکھی ہے بس دعا کرتے ہیں آپ کے لئے ان کو سیدھے کہاں پہ نہ لگائیں بس آپ دعا کریں ایک دن جیلہ میں میں ایک موچی کی پاس گیا بس در میرے موٹ پالش کر دو شوز اس نے کہا جی آپ منظور شاہ صاحب ہیں وہ ایک ادھر جادو کر رہا ہے میں نے کہا اللہ کے بندے میرے موہ تو دیکھیں آپ کیسی بات کرتے ہیں آپ تعویز کرتے ہیں جی میں کہاں میں تعویز کرتا ہوں مجھے بھی ایک تعویز دے دیں میں کیون سا تعویز آپ کو چاہیے پوری نہیں بڑھ دی میں نے کہا اچھا ایسا کریں جو صبح اٹھتے ہیں نا فجر کی نوا تو پڑھتے ہیں اور ادھر کام کے لئے آتے ہیں نہا دو کر دو رکعتیں پڑھ لیا کریں اور پانچ ربائے گھر میں ایک گلہ بنائیں اس کے اندر ڈال دیا کریں وہ صدقہ اور کام کے لئے آ جائے کریں اور ادھر بیٹھے بیٹھے یوتے بھی گانٹھے یعنی ایک رجحان ہے نا خود کچھ کرنا کرانا نہیں ہے تعویزوں پر گزارہ کرنا ہے تعویزوں پر بس تعویز کرنا ہے کتنے کے تعویز لڑ گئی ہے اس بیماری کے لئے اس تکلیف کے لئے اس بسلے کے لئے کتنے مسائل ہیں جو نسانوں کو گہرے ہوئے ہیں اور اتنے ہی تعویز پہ رکھے ہیں یہ ایک مسائل کا حل تو نہیں میں نے پہلے بتا دیا اللہ کا فضل زمین پر اتر چکا ہے اللہ کے نیک بندوں کے لئے یہاں زمین میں بہت آسانیاں ہیں رہتے ہیں من عمل صالحا من ذکرنا انسا وہو مومنون فلنقی انہو یاتن تیبا اللہ کا قانون ہے اللہ تعالیٰ ففعمم منعاتا وطکا وصدق بالحسنا فسن یسرہو یسرہ یہ اللہ کا قانون ہے اپنا بچاؤ نیکی کے ساتھ کریں تقوی کے ساتھ عمل صالح کے ساتھ اپنا بچاؤ کریں ایک جنور زبا کرنا ہے ایک جنور شیطان وہو آپ کا یہ مسئلہ بھی ہے یہ مسئلہ بھی ہے بس ایسی انسانوں کو پرشانیوں میں ڈالا ہوا ہے کیونکہ وہ فقر کا کہتے ہیں فقر کا ڈراتا ہے انسان کو شیطان اللہ نے فرمایا ہے قرآن مقدس میں ایک جنور زبا کرنا آپ کو بھی غور کریں جب جنور کو لٹاتے ہیں اس کے گردان پر چھری چلاتے ہیں بہت عجیب عمل ہے یہ خون بہتا ہے خون لَيَّنَا لَلَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَاوَهَا زمین چوس لیتی ہے خون خال اتارتے ہیں انسان اس کا مسرف میں لے آتا ہے گوش انسان کھا جاتے ہیں خون وہ خون کا بہانہ اس خون کا بہانہ اتنا اللہ کے حام محبوم عمل ہے اتنا پسندیدہ عمل ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ کہتا ہے یہ جنور میرے لئے زبا کر دو سبحان اللہ اللہ جی ہم آپ تو حکم کی تعمیل و تقبیل میں کرتے ہیں دیکھیں اللہ کا فضل کتنا اترتا ہے دل میں گھٹن کو ختم کر دیں اگر آپ نے زندگی بار کبھی قربانی نہیں کی زندگی ضرور کریں اگر آپ غریب ہیں تو کسی کرز لے کر کریں اگر مقروض ہیں تو پھر بھی کرز لے کر کریں انشاءاللہ والعزیز اللہ کا فضل آپ کے لئے اترے گا اگلا سال آپ کا بہترین سال ہے یہ دو آزار اٹھارہ انیس کا بہترین سال آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کی محبت میں جیئیں تو میرے مولا تو اس کو قبول فرما لے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ظالم ہیں جن کی یہ کوشش ہے اول و آخر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ آپ کی سنت زمین سے مٹ جائے ان کی کوشش ہے بس وہ سنتوں کا مزاق کریں گے سنتوں کی تحقیر کریں گے سنتوں کی احانت کریں گے مزاق کریں گے سنتوں کا تو سولی قریب صلی اللہ علیہ وسلم فرما من کالہو لحو ساہ ولم یضائف لا یقربن مسلانا اب وہ رہرہ سے روایت ہے ابن ماجہ اور مسامز غیر کرنے سنت کے ساتھ ہے یعنی ایسے لوگ جو قربانی کا مزاق کرتے ہیں منکرینی حدیث کی بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی آپ نے لکھو جانور زبا کر دیئے کیا کیا خون با دیا ان کا ان کی خال اور چمڑا چرمائے قربانی ضائع ہو جاتے ہیں جی ان کا گوش ضائع ہو جائے گا آپ کسی کی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دیتے آپ کسی غریب کو ریڑی لگوا دیتے آپ ان بیوی بچوں پر خرش کر لیتے کیا ضرورتی اسی ہزار کا لاکہ سوہ لاکہ ڈیل لاکہ ویڑا زبا کر دیا پچاس ہزار کا بکرہ زبا کر دیا اور انگند لا تعداد ہر گھر میں قربانیاں ہو رہی ہیں یہ کیا ہے یعنی ان کی کوشش کیا ہے کہ اللہ کا حق جو ہے اللہ کے بندوں کو دے دیں یہی مطلب ہے حق تو اللہ کہنے قربانی اس کو دوسرے طرف لے جائیں حاج پہ کیوں جاتے ہیں جی کسی غریب کی مدد کر دیں چار پانچ لاکھ رپاہ خرش کرتے ہیں امنا وقت ہی ضائع کریں کاروبار بھی چھوڑیں گے کئی سفری سوکتے بھی برداشت کریں گے عمرہ کر رہے ہیں جی کسی غریب کی مدد کر دیں بس ان کو غربت مقاوب پرگرام ان کے یہ سامنے ہے ان کو یہ نہیں پتا یہ اللہ کے حقامات ہیں ان کو اپنانے سے غربت ختم ہوگی کہتے ہیں یہاں قربانیاں نہیں کرنی ہیں منا میں اگر حاجی کرتے تو کرلے حاجی تو ان کو کہتے نہیں کہتے ہیں دنیا بارس مندوبین جمع ہو گیا ہے تو میٹنگ کرنی ہے انہوں نے ایک خاص مقام پہ یہاں میٹنگ کیلئے لوگ جمع ہو گئے ہیں حالانکہ وہاں ایک وقت پہلے گوش بھی ضائع ہو جاتا تھا کھالے بھی ضائع ہو جاتی تھی اور یہاں تو بڑی اتیاز ہے جنوروں کی کھالے اتاری جاتی ہے چمڑا اتارا جاتا ہے اور اس کا جو مسرح پہ وہاں تک اس کو کیا جاتا ہے گوش کی ایک بوٹی بھی ضائع نہیں ہونے دیتے لوگ زندگی کے مرال جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں زندگی کے مرال بڑھتے ہیں اور اصل چیز انسان کی زندگی کے مرال ہیں انسان ذرا ممتاز ایسیہ سے زندگی بسر کرے تو اچھا لگتا ہے اس لئے حدیث میں آگیا ہے نا کہ ایک صحابی تھے ان کے پاس منیحہ تھی ایک بکری تھی انہوں نے کسی بھائی کو دی ہوئی تھی کہ آپ اس کا دودھ پیئیں اور کوئی جانوار بھی نہیں ان کے پاس اور خریدنے کی ستاعت قدرت بھی نہیں ہے تو چلیں اس بکری کو زبا کر دیتے ہیں آپ صلی اللہ سے مسئلہ پوچھا کے اس طرح میں نے اپنے بھائی کو آریتاً ایک بکری دے رکھی ہے وہ بکری لے کر میں زبا کر دوں آپ نے فرمایا آپ ایسا کریں کہ وہ بکری اس بھائی کے پاس رہنے دیں وہ دودھ پیتا رہ جائے زلجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ اپنے ناخن ترشوالیں جب لوگ قربانی کریں پھر آپ اپنے بال کٹوائیں اور ناخن ترشوالیں اللہ آپ کو پوری قربانی کا ثواب عطا فرما دیں گے مکمل اللہ تعالیٰ انسان کی جذبے کی بڑی قدر کرتے ہیں وہ تڑپ جو احساس ہوتا ہے انسان کے دل کے اندر اللہ کے ہاں بڑی حیثیت رکھتا ہے ایک غریب آدمیہ دیکھتا ہے کہ اس میرے پڑوس والے میرے پڑوسی نے میرے بھائی نے میرے دوست نے میرے تعلق دار نے بڑا اچھا جنوار خرید ہے جی ماشاءاللہ خوبصورہ جنوار ہے میرے پاس ہی پیسے ہوتے ہیں میں بھی زبا کرتا میں بھی صحبہ ستات ہوتا تھا میں بھی کرتا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ نہیں اندر اندر سے ہی وہ اپنے متعلق سوچتا رہتا ہے کہ میں تو غریب ہوں حالات میرے ہاتھ میں نہیں ہیں اگر وہ ایسا کر لے جس طرح آپ صلی اللہ نے صحابی سے فرمایا تھا کہ دس دن اپنے بال بھی نہ کٹے اور ناخر بھی نہ تراشے اور غیر ضروری فاضل بال جائے وہ بھی طلب کر لے اور دس دن وہ نہ کٹے اللہ تعالیٰ اس کو پوری قربانی کا ثواب دیں گے یہ اللہ کا لطف و کرم اس کی مہربانی ہے اپنے بندوں پر اگر وہ جانوار زبا کر دیتا ہے پھر دنور نالا نور ہو جائے گا پھر تو خیر اور برکت کا پیکر بن جائے گا تو یہ جو قربانی ہے یہ ہمارے مرال کو بہتر کرتی ہے اللہ کی راہ میں خرش کرنے سے نسان کہاں کنگال اور غریب ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں کبھی سنے کہ جس نے اللہ کی راہ میں خرش کرنے والے غریب نہیں ہو سکتے یہ تو ہمیں بتایا ہی نہیں گیا سمجھایا ہی نہیں ہمیں بازی سمجھ نہیں آئی ہے ہمیں ہمیں اتنا پتا تھا کہ یہ بازو ہیں میرے ان کی کمائی میرے پاس ہے کیا کمائی ہے میرے بازو کی یہ میرے ہنر کا نتیجہ ہے یہ میری اپنی سوچ کا نتیجہ ہے جو میں نے کمائیا ہے میرے پاس ہے اللہ کا تفضل سمجھتے نہیں نا اللہ کی رحمت نہیں سمجھتے مال کو تو میرے بھائیوں میرے بزرگوں ایک ممتاز حصیت سے جینا سیکھیں آئی سے اپنے اللہ سے وعدہ کریں کہ میرے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اپنے زندگی پر نظر سانی کرتا ہوں تو میرے گناہوں کو معاف کر دے میرے عبو پر پردہ ڈال دے اور مجھ سے درگزر کر دے میرے مولا اور میں اپنے آپ کو بالکل صحیح کر لیتا ہوں اصل چیز اللہ کے احکامات کی پیروی ہے اللہ تو غنی ہے اللہ تو حمید ہے اللہ ہم سے چاہتے ہیں کہ جانور زبا کرو اللہ نے بتا دیا یہ گوشت تم کھاتے ہو یہ خون زمین جوس لیتی ہے یہ ہڈیاں مٹی کھا جاتی ہے یہ چمڑے تمہارے جوتے بن جاتے ہیں یہ وہ بن جاتا ہے میرے پاس کیا پہنچتا ہے تمہارے دلوں کو تقوی پہنچتا ہے بس تمہاری پریزگاری پہنچتی ہے تمہارا اخلاص پہنچتا ہے تمہارے دل میں جو میری محبت ہے وہ پہنچتی ہے بندہ جانور کی گردر پر چھوڑی چلاتا ہے بتائیں اللہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے وہاں میرے بندے تو نے میرا حکم مان لیا ہے اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کی ہے کیا اللہ اپنے بندوں کو نوازیں گے یا نہیں نوازیں گے بھائی یہ ایک معیشت کا پرگرام ہے ایک نظام ہے بہترین اس کو اختیار کریں یہ غربت غربت کا سلسلہ ختم کر دیں اب اس اللہ کو مانے والے غنی ہے اس کے حکم کی تابداری میں خرچ کریں گے وہ آپ کو غنی کر دے گا باقی جیسے تیسے بھی حالات ہیں وہ رب کی مرضی ہے آپ کا کام اچھی کوشش کرنا اپنے آپ کو ایک مطمئن انسان پائیں گے انشاءاللہ لذیب اللہ کا فضل اترے گا آپ کے لئے تو قربانی جو ہے اس کا احتمام کریں قربانی میں آٹھ جنور زبا ہوتے ہیں گائے بیل اونٹ اونٹنی پکرا پکری دمبا بھیڑ یہ آٹھ جنوروں کی قربانی ہوتی ہے اس میں بھینس بھی شامل ہے یاد رکھیں الجوابی سو جنس من البکر اہلِ لغت نے بھی لکھا ہے اہلِ فکر نے بھی لکھا ہے کہ جو بھینس ہے یہ گائے کی جنس ہے بھینس کی قربانی یعنی کٹے کی قربانی بھی جائز ہے جس طرح گائے کی قربانی ہے صحیح ہو گیا چار ان آٹھ یعنی چار جوڑے کیسے ہیں چار جوڑوں کی قربانی یہ کرنی ہے باقی رہ گیا بکرا بکری دمبا بھیڑ ایک جنور اگر زبا کرتے ہیں یعنی ایک بکرا زبا کرتے ہیں ایک ہنڈی میں کھانے والے پچاس افراد کھانا ہوں سب کی قربانی ہو جاتی ہے یہ یاد رکھیں سب کی قربانی اللہ برابر کا عجر سب کو دے دیں گے گوشت بھی اچھا کھائیں گے مٹن دمبا تمام گھر والوں کی قربانی بھی ہو جائے گی اور مناسب پیسوں میں ہو جائے گی اگر اللہ تعالیٰ اس اطاعت دے رکھی ہے تو بہتر جنور اچھا جنور وہ بھی زبا کیے جا سکتا ہے تو ایک بکری تمام گھر والوں کو کفیت کر جاتی ہے گائے میں زیادہ زیادہ ساتھ حصہ دار شریک ہو سکتے ہیں اور بکری میں دو بندے بھی شریک نہیں ہو سکتے یہ بات یاد رکھیں گھر کے افراد تو شامل ہو جائیں گے آپ یہ نہیں کر سکتے کسی دوست کو شریک کر لیں وہ دوسری شہر میں یہ دوسرے محلے میں آپ کا بھائی رہتا ہے کہ کچھ پیسے آپ ڈالیں کچھ میں ڈالوں ایک بکرا لے کر زبا کر لیتا ہے ایسا نہیں کر سکتے اور حاجی ادھر منا میں جو حدی کرتے ہیں وہ اس حاجی کے لیے عجر و ثواب ہے گھر والوں کے لیے اس میں نہیں ہے ثواب یہاں جو گھر والے قربانی کریں گے اس حاجی نے جو حدی کیا ہے وہ بھی اس قربانی میں شریک ہو جائے گا جو گھر میں کی ہے عجر و ثواب اس کو بھی مل جائے گا یہ بات سمجھ آگئی گائے میں کم از کم کوئی حد نہیں ہے ایک بندہ گائے زبا کر سکتا ہے دو بندے مل کر بھی کر سکتے ہیں تین بھی مل کر کر سکتے ہیں چار بھی پانچ بھی چھے بھی ہوں پھر بھی قربان میں ایک گائے زبا کر سکتے ہیں زیادہ زیادہ سات افراد ایک گائے میں شریک ہو سکتے ہیں اس طرح اونٹ ہے یہاں زبا کریں جس کو ہم اوزیہ کہتے ہیں قربانی تو دس آدمی شریک ہو سکتے ہیں اونٹ میں اور ادھر میں حاجی جو جنور زبا کرتے ہیں اونٹ کی صورت میں اس میں سات افراد شریک ہو سکتے ہیں یہاں دس اور وہاں سات یہ چار جوڑے ہو گئے جو زبا کرنے ہیں اور جنور دیکھیں خوبصورت ہو پلہ ہوا ہو اور چار عیبوں سے پاک ہونا چاہیے کتنے عیبوں سے چار عیبوں سے پاک ہونا چاہیے کانا نہ ہو کانا کانے جنور کی قربانی نہیں ہوگی نمبر دو بیمار نہ ہو ہوتا ہے نا جنور بیمار بھی ہوتا ہے نا نمبر تین لنگڑا نہ ہو نمبر چار انتہائی کمزور شکستہ لاغر نہ ہو جس کی ہڈیاں وہ نظر آتی ہیں اور چلنے سے بھی کاسر ہوتا ہے تو یہ چار عیب ہیں کسی جنور کے اندر ان میں سے ایک عیب بھی پائے گا تو اس کی قربانی جہز نہیں ہے اس کے علاوہ جو عیب ہے وہ قربانی میں ہے مانے نہیں ہے مثال خسی جنور ہے خسی وہ نبی جنور کے لئے عیب ہے نا تو یہ بھی صحیح ہے کوئی حرج نہیں ہے اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے یعنی کچھ حصہ ایک انچ دو انچ آدھا سینگ ٹوٹا ہوا ہے یا کان کو سراخ ہے چیرہ ہوا ہے اس کی بھی قربانی لگ جاتی ہے یہ صحیح ہے اہل علم نے لکھا ہے کہ وہ جو حدیثہ کہ کانوں کو اچھی طرح دیکھ لینا ہے آنک کو اچھی طرح دیکھ لینا ہے یہ حکم آف صلی اللہ علیہ وسلم کا استعبابی حکم ہے بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اگر تھوڑا بہت اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور بعض جنوری سے پیدیشی طرح ان کا سینگ جائیں وہ ختم کر دی جاتے ہیں جو ہی بچھڑا پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے سینگ ختم کر دیتے ہیں تو اس جنور کی قربانی بھی صحیح ہے بس یہ کوشش کریں کہ ہر طرح کے عیوب سے پاک جنور مبرہ ہونا چاہیے اگر تھوڑا بہت کئی مسئلہ ہے ہاں یہ بھی ہے آپ نے جنور خریدا بچوں کی عادت بچے خوش ہوتے ہیں نا کہ قربانی کا جنور خریدا وہ دس دن ان کے پیچھے جنوروں کے پیچھے لگے رہتے ہیں یہ بھی کچھی بات ہے نا مرال بہتر ہوتے ہیں تو بس ان کو کوئی ایسی زیادہ چارہ ڈال دیا وہ بیمار ہو جاتے ہیں یا دانیں ڈالے اور اوپر پانی پلا دیا اس طرح جنور بیمار ہو جاتے ہیں تو یہ جو بیماری ہے جنور خریدنے کے بعد یہ قربانی کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی پھر اس جنور کو زبق کیا جار سکتا ہے قربانی میں بساوکہ جنور کو آپ گاڑی سے اتارتے ہیں اس کے پاؤں میں کوئی زخم آ جاتا ہے ٹانگ ٹوٹ بھی سکتی ہے بساوکہ دویڑے اترے ہوتے ہیں با جنور ہم نے دیکھا ہے تو ان کو یا ویسی بیمار ہو سکتا ہے جنور خریدنے کے بعد یعنی قربانی کے ارادہ سے جنور خرید لیا اور اس کے بعد کیا ہوا وہ زخمی ہو گیا یا بیمار ہو گیا تو اس کی قربانی بھی جہز ہے اسی طرح ایک آدمی نے جنور خریدا قربانی کی نیہ سے پار رکھا اس کی ایک ضرورت پڑ گئی انتہائی ضرورت وہ اس کو بیچ دے اپنی ضرورت پوری کر لیں یا قربانی کی ارادہ سے رکھا تھا اور اس کو ضرورت پڑ گئی اس کو بھی بیچ سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے بس یہ نہیں ہے کہ قربانی کا ارادہ قربانی واجب اور مستحب واجب نہیں ہے مستحب ہے کر لیں تو عجر و ثواب پائیں گے نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمائے کرتے پوچھا قربانی کیا فرمائے یہ سنت ہے اور خیر ہے نیکی ہے ابو بکر صدیق صحیح عمر سے یعنی جو شیخین ہیں ان سے قربانی ایک وقت چھوڑنا بھی ثابت ہے کئی لوگ اس کو ہماری پروی میں واجب ہی نہ سمجھ لیں مستحب ہے واجب نہیں ہے بالجمع بالاتفاق اہل سنت کے نزید تو ارز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جانوار خریدہ قربانی کی نیت سے اس کو آپ بیچ نہیں سکتے اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتے آپ نے لازمی قربانی کرنی ہے بات یہ کہتا ہے اگر جنور مر جاتا ہے تو آپ دو جنور زبا کریں گے یا جنور گم ہو جاتا ہے تو دو جنور زبا کریں گے یہ بھی آپ نے سنا ہوگا لوگوں سے یہ بھی غلط بات ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے تمیم بن خوائس ان کے شگرد مصری بیان کرتا ہے یہ سنکبرہ بہکی اور محلی بن حضم میں روایت موجود ہے اس شخص نے کہا کہ اگر میں قربانی کا جنور خریدتا ہوں اور وہ گم ہو جاتا فرمایا لا یہ ذرک کوئی بات نہیں بس گم جو ہو گیا اگر پیسے ہیں تو آپ قربانی دوسری کر لیں پیسے نہیں ہیں تو پریشانی کائے کی ہے گم جو ہو گیا اس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موطہ امام مالک میں یہ ثابت ہے اگر جنور مر جائے یا گم ہو جائے فرمایا کہ اگر نظر کا کوئی مسئلہ تھا آپ نے نظر مانی تھی جنور زبا کرنا ہے پھر تو آپ دوسرا جنور خریدیں گے باقی یہ قربانی نفلی عبادت ہے اگر آپ کو اور جنور خریدیں گے آپ کی مرضی ہے اور آپ نہیں خریدنا چاہتے تو ٹھیک ہے وہ مر گیا وہ گم ہو گیا بات تو انسان کی استعداد کی ہے نا اور باقی رہ گیا قربانی کے دنوں کا مسئلہ بہت سارے مسئل ہوتے ہیں جو ایک وقت میں بیان نہیں اسے کوئن کے ہاتھا کرنا مشکل ہو جاتا ہے جہاں تک وقت کا تعلق ہے یعنی دن کا تو دسویں ذلجہ اس کو یوم نہر کہتے ہیں ہر آدمی کوشش کرے کہ دس ذلجہ کو قربانی کرے عدل ازہا جلدی ادا کریں صبح اٹھیں نماز فجر پڑھیں غسل کریں فوراں عدگاہ کی طرف مسجد میں آئیں سبا چھے بجے نماز اپنی ادا کریں اور اس وقت کساب جائے وہ بھی بہت سانی مجسر ہوتا ہے کیونکہ یہ دوسری لوگ تو بعد آٹھ ساڑھے آٹھ بجے ان کی نمازی دورباد میں قربانی ہوتی ہے سمجھ آگئی جی تو دسویں ذلجہ کو قربانی کریں اس کا بہت عجر ہے آپ نے فرمایا نا کہ ان دس دنوں کا عجر و سواب ہے دوسری دنوں کے جہاد دنوں کا جہاد بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو قربانی اگر آپ دسویں دن کریں گے تو یہ عجر پا لیں گے انشاءاللہ اور یہ ہے کہ آپ جانور زبا کر لیں اس کی خال یہ چمڑا اتار کے رکھ لیں سیکر ٹائم کسا بھی دستیاب ہوتا ہے سستے داموں مل جاتا ہے رش ہوتا ہے نا تو آپ اس سے گوش بنوالیں خود گوش نہ بنائیں وہ ستہ ناس کر دیتے ہیں باہر لوگ نا گوش کی بھی اتنا اچھا جانور ہوتا ہے اتنا اچھا گوشت ہوتا ہے بے برکتہ سا ہو جائتا ہے پھر کیونکہ ہمارا کام گوش بنانا تو نہیں ہم تو مرگی بھی نہیں کار سکتے صحیح کیا کہتے ہیں تو ویڈے کو ہم وہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں یا بکرا جائے اس کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں یہ گوش کیسے بنائیں گے سوچنے کی بات ہے نا جس کا کام ہے وہی کرے تو وہی بہتر ہے تو دسویں ذلیجہ کو قربانی کر دیں کسی وجہ سے آپ نہیں کر پائے تو پھر گیارہ کو بھی کر سکتے ہیں اور بارہ کو بھی کر سکتے ہیں مسئلہ نہیں ہے اور تیرہ کے بارے میں بعض علی علم کا مسئلہ اختلاف ہے بعض نکاح کر لیں بعض نکاح نہیں کریں اختلاف سے بچنے کے لئے یوم نار دسویں ذلیجہ کو قربانی کریں بات ختم ابو امامہ الباحلی رضی اللہ اس سے ابھی تھے وہ کہتے تھے کہ آخری ذلیجہ تک انسان قربانی کر سکتا ہے اللہ کے بندوں کا اجتہاد تھا تو ہمارے مطابق یہ ہے کہ دس ذلیجہ کو آپ قربانی کریں جہاں تک گوش کا تعلق ہے تو بہت اچھا امدہ گوش ہوتا ہے قربانی کا اچھے طریقے سے اس کو کھائیں جی اللہ کی تفیق کے ساتھ اس میں یہ ہے کہ جو غریب اور نادار لوگ ہیں ان کا بہت خیار رکھیں آپ کے ڈوس پڑوس میں آپ کے کرشتدار ہوں گے جان پچان والے لوگ ہوں گے ویسے ہی غریب لوگ ہوتے ہیں سال بار جو گوش کھانے کی اس ساتھ قدرت نہیں رکھتے مہنگا ہے نا گوشت ہمارے ہاں مٹن دیکھیں جی نو سو روپے کلو ہے اس میں بھی آت پاو ششڑے نکل آتے ہیں غریب بات بھی تو نہیں کھا سکتا نا بچارہ تو اللہ نے آپ کو تفیق دی ہے تو آپ ان کو بھی شریک کر لیں اپنی خوشی میں وہ بھی کھا لیں گے تھوڑا سا گوشت تو اگر آپ کی ضرورت ہے سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں دے سکتے تو آپ گھر میں اس کو سٹور بھی کر سکتے بہتر یہ ہے کہ اس کے تین ایسے کریں ایک ایسا غربہ میں تقسیم کر دیں ضرورت مندوں میں اور دوسرا ایسا اپنے رشتہ داروں میں قریبیوں میں تقسیم کر دیں جنہوں نے قربانی نہیں کی ان کے گھر بیجے ہمارے ہاں رہ ورسم ہوتا ہے نا اگر دو بکر زبا کی پھر بھی ہم گوشت ان کے گھر بیجیں گے بھئی ان کو تو گھر دو بکر زبا ہو چکے ہیں وہاں کیوں بیجیں گے جی آپ نے ہمیں گوشت نہیں دیا بھائی بھائی سے شکوا بھئی آپ نے قربانی نہیں بھئی قربانی ہم نے کی آپ نے کیوں نہیں گوش دیا یہ کوئی بات تو نہیں ہے نا یہ چیزیں ہمارے غیر ارادی طور ہمارے اندر ریج ہو گئی ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے تو جنہوں نے قربانی نہیں کی ان کے گھر گوش پہنچائیں اور باقی کچھ اپنے گھر میں رکھ لیں کساب میں گوش میں کچھ بھی نہیں دینا یہ کساب بہت تیز ہوتے ہیں اچھا سا گوش دیٹھ دو کلو آپ نے سیڈ میں رکھ لیتے ہیں اور آپ سے مزدوری بھی لے لیں گے مو مانگی ایسی ہے نا تو آپ نے ان سے پہلے یہ تیع کرنا ہے بھئی آپ کو گوش نہیں ملے گا آپ اس کو جو مزدوری تیع اگر وہ آپ سے مثال کے دور پر دو ہزار مانگتا ہے آپ اس کو پچیس سو دے دیں مسئلہ نہیں ہے بروقت وہ آپ کے پاس آ جائے اور جنور زبا کر دیں یہ اچھی بات ہے کہ اس کو گوش نہیں دینا اور مزدوری میں اس کو خال بھی نہیں دینا باہ لوگ تیز ہوتے ہیں نہیں یہ میں خال بھی لے لیتا ہوں اس کو نہیں دینا ہی خال اپنے مدرسہ میں پہنچا نہیں یہ طلبہ آپ کے خال کے مستحق ہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی بچہ کوئی طلب علم نہیں آیا تھا اچھا جو ایسے پڑی رہی پروائی نہیں ذمہ داری کے ساتھ مدرسہ میں خال کو پہنچائیں خوشی کے ساتھ کہ اللہ تعالی نے تفیق دی قربانی کی گوش کھایا اور یہ بچوں کا حق ہے بلکہ کچھ گوش بھی مدرسہ میں پہنچائیں اور مدرسے والوں کو چاہیے گوش کو محفوظ کریں یہاں تو یہ پنکے بھی باندھ کر دینے جیسی تو چلاتے نہیں ہیں اور بجلی آئے انہیں مسائل ہیں بہرحال کوئی بندو بس کریں گوش کو محفوظ کرنے کا کہ زائع نہ چلے جائے بچے جب آئیں تو وہ بچے بھی کھا لیں آپ گوش یہ بہرحال شریعہ نے کوئی پبندی نہیں کیا اس حوالے سے گوش کو سٹور بھی کیا جا سکتا ہے باقی کیا کہتے ہیں کہ کساب کو وہ نہیں دیے جاسے باہر لوگ پوچھتے ہیں ہم سے کہ جی میت کی طرف سے بھی قربانی ہوتی ہے کہ نہیں باہر لوگوں تو میں ماں کی طرف سے کر رہا ہوں قربانی باپ کی طرف سے میرا بھائی فوت ہو گا اس کی طرف سے یاد رکھے کہ میت کی طرف سے قربانی نہیں ہے ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ان افراد طرف سے قربانی کی جنہوں نے قربانی نہیں کی تھی تو علماء نے لکھا ہے یہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہے امت جو لوگ زندہ تھے جو فوت ہو ان کے لئے سب کے لئے آپ نے کر دی نا لیکن اب ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہیں کر سکتے اگر جائز ہوتی اب وقر صدی کرتے صحیح عمر آپ کی طرف سے کرتے عثمان کرتے سے علی کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت کرتے تھے اور بے مثال محبت کرتے تھے اور عدیم نظیر محبت کرتے تھے تو صحابہ کی زندگی ہمارے لئے عصوہ ہیں صحابہ کی زندگیوں پر اختفاء کریں تو میت کی طرف سے قربانی نہیں ہے ہاں ایک بندہ زندہ تھا اس نے بڑے شوق سے کوئی جنور پا رکھا تھا خرید لیا پالا ہوا تھا اور وہ بشارہ فوت ہو گیا اب اس کی طرف سے وہ جنور زبا کر دیں اس نے تو نیت یہ کی تھی کہ میں نے اس کی قربانی کرنی ہے اس کی نیت کے مطابق آپ قربانی کر دیں ارادے کے مطابق یا وہ مرنے سے پہلے وسیعت کر جاتا کہ یہ جنور میری طرف زبا کر دینا آپ قربانی کر دیں باقی مئی طرف سے قربانی نہیں ہے یہ ایک روایت ہی پیش کی جاتی علی رضی اللہ تعالیٰ کا آپ نے وسیعت کی تھی کہ آپ جنور قربانی میری طرف سے کرنا تو یہ ثابت نہیں ہے ضعیف روایت ہے اس کے اندر ایک ابو الحسنا راوی یہ مجھول ہے اور حنش بن موتمر راوی جو ہے اس کے اندر وہ ضعیف ہے اور دو ایسے راوی ہیں شریک بن عبداللہ القاضی اور حکم من اطیبہ یہ دو مدلس راوی ہیں یعنی چار علتوں سے یہ روایت معلول ہے قابل عمل نہیں ہے اگر دن کو کساب نہیں ملتا تو رات کو بھی قربانی مجبوری کتاب کی جا سکتی ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں انشاءاللہ ہوتا ہے نا بس وقت نہیں ملتا رات کو بھی کی جا سکتی ہے لیکن بہتر کے ہے آپ دن کے اول ایسے کو کریں توفیق دے باقی اللہ کی تعریف کریں بڑھائی کریں خوش خوش رہیں عید کی خوشیاں بانٹیں اللہ کا شکر بجا لیں اللہ نے ہمیں خوشی کا موقع دیا ہے اور کسی بھائی کی ذہن میں اگر کوئی سوال کسی کوئی مسئلہ ہے وہ میرا نمبر لے لے مجھ سے رابطہ بھی کر سکتا ہے جمعہ کے بعد مسائل پوچھ بھی جا سکتے ہیں انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ بھائیوں اور بزرگوں کی رہنمائی کر دی جائے گی انشاءاللہ ضروری بات جنور کی عمر تو آپ کو بتائی نہیں ہے نبی کریس صلی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ صرف دوندہ جنور زبا کرنا ہے بے شمار لوگوں نے پوچھا ایک ویڈ آئی جی اڈائی سال کا ہو گیا تین سال کا ہو گیا دانت اس نے نہیں گرائے تو کیا اس کی قربانی ہو سکتی جواب یہ اس کی قربانی نہیں ہے وہ دس سال کا بھی ہو جائے سامنے والے دانت دوندہ جس کو کہتے ہیں وہ نہیں نکالتا اس کی قربانی نہیں ہے اور یہ بات بھی یاد رکھیں بعض جو یہ جو بے اپاری ہوتے ہیں یہ بڑے شاتر قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ جنوروں کے دانت سامنے والے توڑ بھی دیتے ہیں یہ دیکھیں ٹوٹے ہوئے ہیں یا واقعی اس کے عمر کے مطابق جو ہیں وہ گر گئے ہیں یہ جو دانت گرتے ہیں یہ موسم کے سوری علاقے کی وجہ سے جنور کی خوراک کی وجہ سے نسل کی بنا بھی یہ گرتے ہیں دانت اس کے تو بہرحال عمر کا آپ نے نہیں دیکھنا بھئی یہ ہمارے گھر کا ہے جی دو سال کا ہو گیا جی ہمارے گھر کا ہے بھئی آپ کے گھر کا ہے دو سال سے کیا تعلق ہے وہ دوندہ ہونا چاہیے وہ اونٹ ہو اونٹنی ہو بیل ہو گائے ہو بکرا ہو بکری دنبہ بھیڑ اس کا دوندہ ہونا شرط ہے ہاں حدیث میں اگر تنگی واقع ہو جائے تو پھر بھیڑ کا ایک سال کا دنبہ مینڈہ جس کو اچھترہ کہتا ہے وہ زبا ہو سکتا ہے ایک سال کا وقی بن جرار رحم اللہ ایک بہت بڑے فقی امام گزرے وہ کہتا ہے چھ مینے کبھی ہو سکتا ہے لیکن یہ بات درست نہیں ہے اہلِ لغت یہ کہتے ہیں کہ زان جو ہے ایک سال کے دنبے کو کہتے ہیں یہاں پھر نبی نے شرح مسلم کے اندر اہلِ لغت کا یہ کول نکل کیا ہے تو یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے کہ یہ نہ ہونا کہ جنوار کی عمر کا خیال ہی نہ کریں اور بعض بھی پوچھتے رہے ہو ہم نے تو جی خیال نہیں کیا تو چاند وہ کیا کہتے ہیں وہ نظر نہیں آیا یہ اور وہ جی روشنی نہیں تھی چاند کی روشنی تھی سورہ ہی تو نہیں تھا زسرہ کی بات کر کے ایسا جنوار نہیں خریدنا دوندہ ہونا جنوار کے لئے یہ شرط ہے اول شرط سامنے والے دو دان یہ بہتر ہوتا ہے اس کا کوئی چوگہ بھی جل جاتا ہے جس نے کنی نکالی آٹھ جس کے سامنے والدان نکل آتا ہے وہ بھی جل جاتا ہے لیکن گوشت میں وہ مزہ نہیں رہتا یہ یاد رکھیں یہ تجربے کی بات ہے یہ جنوار خوبصورت تب لگتا ہے دوندہ ہو جب وہ چوگہ ہو جائے گا اس کی خوبصورتی میں حرج ہو جاتا ہے جس طرح ایک انسان ہے اس کی عمر ہے جوانی ہے صحت ہے اٹھارہ سال تک اگر وہ خوبصورت نہیں ہے پھر بھی خوبصورت لگے گا خون کی وجہ سے جب اٹھارہ سے باب وہ انیس میں چلا جائے گا خوبصورتی میں حرج جانا اس طرح جنواروں کا بھی یہ نظام ہے جنوار بڑے خوبصورتی لگتے ہیں دوندے ہوں موسیقی